ناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم سامین ہمارا جو دین ہے اور شریعت ہے وہ انتہائی خوصورت ہے اور اللہ نے خالق شریعت نے شریعت کو نازل کرنے والے نے جو شریعت کو بنایا قانون بنایا تو وہ انسانیت کی بنیاد پر بنایا ہے اگر ہندوستان کے قانون ہوں گے یہاں قانون دا قانون بناویں گے تو یہاں اپنے علاقے کو اور اپنے ماحول کو مدد نظر رکھتے ہوئے امریکہ اگر قانون بناتا ہے تو وہ اپنے منافع دیکھ کر اپنے فوائد دیکھ کر کس میں اس کا زیادہ نفع ہے اور کیسے اس کا ملک ترقی کر سکتا ہے اس حساب سے وہ قانون بنائیں گے لیکن شریعت کسی ایک جگہ کو دیکھ کر کسی ایک ملک کو دیکھ کر کسی ایک قوم کے حساب سے قانون نہیں بناتی وہ پوری انسانیت کو دیکھ کر پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر تب وہ اس نے قانون کو بنایا ہے اس نے شریعت کو بنایا ہے تو یہ ہماری شریعت انتہائی خوبصورت ہے اس میں کسی کو تکلیف دینے کی کسی کو ضرر پہنچانے کی کسی کو نقصان پہنچانے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے خواہ وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو چھوٹا ہو بڑا ہو ضعیف ہو ناتوا ہو طاقتور ہو کوئی بھی ہو کسی کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے یہ اس لیے میں آج اس لیے بات کر رہا ہوں میں کئی روز پہلے ایک مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا تو شاید جمعات کا دن تھا تو اچانک چاروں طرف سے نظموں کی ناتوں کی مسجدوں سے آواز آنے لگی مسجد کا جو محلے کا مائک ہوتا ہے آزان کا مائک ہوتا ہے اس پر ایک دم تھوڑے وقت کے بعد نظمیں شروع ہو گئی جس کی آواز پورے محلے میں پہنچتی ہے جن کی آواز ہر ہر گھر میں پہنچتی ہے تو یہ میں یہ بات بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ آیا اس طرح کی یہ ٹیپ ریکارڈ چلانا اس طرح کے مائک کا استعمال کرنا کہ جس سے پورے محلے میں آواز پہنچتی ہو یہ شریعت کی نظر میں درست بھی ہے یا نہیں یہی حال جلس جلوس میں ہے پروگرام میں ہے رمضان المبارک میں ہے سہری کے اوقات میں ہے جب نماز تراوی پڑھائی جاتی ہے اس وقت کا یہ ماحول اس کا مائک کا استعمال کیا جاتا ہے تو محترم ناظرین یہ بلکل غلط ہے آپ اگر جمرات کو چندہ اکھٹا کرنے کے لیے مائک پر لوگوں کو متعلق کرنے کے لیے ان سے چندہ اکھٹا کرنے کے لیے اگر نظمیں چلاتے ہیں تو یہ غلط ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم نے مسجد کے اوپری مائک میں جو محلے میں جس سے پورے محلے میں آواز پہنچتی ہے اگر اس کو چلایا اس میں نظمیں شروع کر دی غزلیں شروع کر دی یا قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی تو اس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے جو لوگ بیمار ہیں آرام کرنا چاہتے ہیں ان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے وہ آرام کرنا چاہتے ہیں ان کے آرام میں خلل ہو رہا ہے جو لوگ ضعیف ہیں وہ یکسوئی حاصل کرنا چاہتے ہیں سونا چاہتے ہیں تو ان کے سونے میں یہ خلل ہے اور جن لوگوں کا گھر مسجد کے قریب ہوتا ہے ان کو تو آپسی گفتگو بھی سنائی نہیں پڑتی ان کو تو اتنی دقت اور پریشانی ہوتی ہے تو جمرات کے روز ناتے اور نظمیں پڑھنا یہ انتہائی غلط ہے اور مسلمان ہی نہیں غیر مسلم ان کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے زبردستی پورے محلے کو وہ نظمیں اور ناتے سننا پڑتی ہے جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے غیر مسلم لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے یہی حال رمضان المبارک میں ہے کہ ہر منٹ میں ہر ڈیڑھ منٹ میں اعلان کیا جا رہا ہے اتنے بج کر اتنے منٹ ہو چکے ہیں سہری کے وقت میں اتنا وقت باقی رہ گیا ہے تو یہ لگتار اعلانات کرنا رمضان المبارک میں تراوی پڑھائی جا رہی ہے تو اوپر کا مائی کھول کر پڑھائی جا رہی ہے یہ بھی غلط ہے اوپر کا مائی کھولا جائے اگر آپ کو اعلان ہی کرنا ہے رمضان المبارک میں تو شروع میں کریں آخر میں کریں تھوڑا فاصلہ لے کر کریں کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو اگر آپ جمرات کے روز مسجد کا چندہ اکھٹہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دو بار اعلان کر دیں کہ آج جمرات ہے مسجد میں مسجد کی امداد کریں مسجد میں رسیدیں کٹائیں مسجد میں پیسے بھیجیں مسجد کا چندہ بھیجیں تو اس طرح اعلان کر سکتے ہیں باقاعدہ بعض جگہوں پر تو موبائل سے کوئی تلاوش چلا دی جاتی ہے مائیک پر نات چلا دی جاتی ہے اور پورا محلہ بیٹھ کر سن رہا ہے غریب بھی سن رہا ہے جس کو تکلیف ہے ضعیف ہے بوڑھا ہے ہر ایک کو وہ سننا پڑ رہا ہے تو کیا یہ غلط نہیں ہے کیا تکلیف پہنچانا صرف یہی ہے کہ کسی کو گالی دے دی کسی کے مار دیا کسی کے پیسوں پر ناجائز قبضہ کر لیا صرف یہی ظلم نہیں ہے ظلم یہ بھی ہے کہ آپ مائیک کا غلط استعمال کرتے ہیں زبردستی پورے محلے پر یہ تھوپتے ہیں ان کو سننے پر آمادہ کرتے ہیں اور یہی بات پروگراموں میں بھی ہے جو ہمارے مدارس میں اور مساجد میں جلسے ہوتے ہیں اگر وہ کسی اندر گراؤن میں ہو رہے ہیں اسٹیڈیم میں ہو رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن اگر کسی مسجد میں ہو رہے ہیں یا کسی میدان میں جو محلے کے اندر ہے تو وہاں اتنے زور و شور سے اس کا مائیک کا استعمال کیا جاتا ہے کہ آس پاس کے جو مسلمان ہیں جو بیمار ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو صرف ضرورت کے بقدر مائیک کا استعمال کیا جائے ضرورت سے زیادہ مائیک کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے یہ غلط ہے اور یہ چیزیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دیکھو یہ ماں سوچ رہنا کہ بھئی یہ تو نظمیں چل رہی ہے یہ تو ناتیں چل رہی ہے تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہے یہ تو اچھی چیزیں ہیں دیکھو کسی کام کے صحیح ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ کام اچھا ہو وہ کام بھی اچھا ہونا ضروری ہے اور اس کا طریقہ بھی اچھا ہونا ضروری ہے تلاوت کرنا اچھا ہے بیانات وغیرہ سننا سنانا یہ اچھا ہے جلسے کو مناقض کرنا یہ بھی اچھا ہے لیکن جو ہمارے ماحول میں مروج ہے جو لیوات چل رہا ہے ضرورت سے زیادہ استعمال تو یہ کام تو اچھے ہیں لیکن ان کا طریقہ اچھا نہیں ہے ایک آدمی زہر کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن پانچ رکعت پڑھ رہا ہے تین رکعت پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ طریقہ غلط ہے کام تو صحیح ہے نماز لیکن جس طریقے سے وہ پڑھ رہا ہے وہ طریقہ غلط ہے اسی طرح یہ تلاوت ناتیں نظمیں صحیح ہے لیکن جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ غلط ہے لہذا جمعات کے موقع پر بڑی ہی احتیاط کے ساتھ جلس جلوس میں رمضان المبارک میں بڑی احتیاط کے ساتھ مائک کا استعمال کیا جائے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے وقت میں گزر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے سے گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے تحجد کے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ زور زور سے تلاوت کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اتنی بلند آواز سے تلاوت کیوں کر رہے ہو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں سوتے ہوئے کو جگہ رہا ہوں اور شیطان کو بھگا رہا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آواز تھوڑی پست کرو نیچی کرو حلکی کرو کیوں تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو تاکہ بیماروں کو پریشانی نہ ہو جو آرام کرنا چاہتے ہیں یکسوی حاصل کرنا چاہتے ہیں تنہائی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی دکت اور پریشانی نہ ہو چھوٹے بچے جو گود میں ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آواز کو تھوڑا حلکہ کرو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد کے لئے بیدار ہوتے تو بہت آہستگی کے ساتھ کیوں تاکہ گھر والوں میں سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے کوئی بیدار نہ ہو جائے کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے اللہ کے نبی حالکہ وہ تو تحجد کا وقت ہے اور آدمی کے بیدار ہونے میں کتنا شور ہوتا ہے کچھ بھی شور نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اللہ کے نبی بیدار ہونے میں بستر سے اٹھنے میں بھی بہت احتیاط کرتے تھے تاکہ گھر والوں کو کوئی پریشانی اور دقت نہ ہو کوئی آواز نہیں ہوتی کوئی شور و شغب نہیں ہوتا بیدار ہونے میں تو جب اللہ کے نبی ان چیزوں میں احتیاط برتتے تھے اور حضرت عمر جو بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے ان کی آواز کتنی بلند ہوگی زیادہ دور تو نہیں جا رہی ہوگی آس پاس کے گھروں میں ہی تو جا رہی ہوگی لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے ان کو آواز ہلکی کرنے کے لئے فرمایا تو آج کے وقت میں ہماری جو مائک کی آواز ہے مسجدوں کی جلسے جلوس میں مائک کی آواز ہے وہ تو کہیں دور تک جاتی ہے محلے اور محلے سے بھی باہر جاتی ہے تو وہ تو اور بھی زیادہ اس میں تو احتیاط کی ضرورت ہے وہ تو اور بڑا جرم ہوا جب حضرت عمر کی آواز جو چند گھروں سے آگے نہیں پہنچ رہی ہوگی اس کو اللہ کے نبی نے پست کرنے کا حکم فرمایا ہلکہ کرنے کا حکم فرمایا تو اس کو تو اور زیادہ ضرورت ہے ہلکہ کرنے کی جو مسجدوں میں آوازیں آتی ہیں جو مسجدوں میں مائک چلتے ہیں جو ناتیں اور نظمیں ہوتی ہیں جو تلاوت ہوتی ہیں تحجد کے وقت میں رمضان المبارک میں سہری کے وقت میں مائک کا بار بار اعلان کیا جاتا ہے تراوی سنانے کے لئے قرآن سنانے کے لئے مائک کھول دیا جاتا ہے تو یہ تو اور زیادہ غلط ہوا اس میں تو اور زیادہ بڑا جرم یہ تو بڑا جرم پیدا ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے ان سب چیزوں سے سیہنے کی ضرورت ہے صرف کام کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے کام کرنے کا جو طریقہ ہوگا اس کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے انہی ساری احادیث اور اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر فقہہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ رات کے وقت میں تحجد کے وقت میں کسی آدمی کے لئے اپنے گھر کی چھت پر تحجد اس طرح پڑھنا کہ اس میں زور زور سے تلاوت کرے ایسا کرنا جائز نہیں ہے تحجد کے وقت میں جب چھت پر کھڑے ہو کر زور سے تلاوت کرے گا تو پڑوسیوں کی نیند خراب ہوگی پڑوسیوں کے آرام میں خلل ہوگا فقہہ نے مسائل بیان کیے ہیں تو اللہ کے واسطے ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کسی کو حتی کہ اسلام میں تو کسی جانور کو تکلیف دینے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی جانور کو کسی چیوٹی کو چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے یہ اسلام کا حسن ہے اسلام کی خوبصورتی ہے ہم جذبات میں بہ گئے ہم عقیدتوں میں دب کر رہ گئے عقیدتوں نے ہمیں خراب کر دیا لوگوں کی چاپلوسی لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اپنی دینداری دکھانے کے لئے ان سب چیزوں نے ہمارا اور امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اسلام کی خوبصورتی کو سمجھو اسلام کی مزاج کو سمجھو جذبات میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کی ترقی کا راز جو پوشیدہ ہے وہ شریعت پر عمل کرنے میں ہے جب تک شریعت پر عمل نہیں ہوگا تو اسلام کی خوبصورتی ظاہر بھی نہیں ہوگی